بسم اللہ الرحمن الرحیم چیف الیکشن کمیشنر صاحب آپ فل فور وہ نوٹیفکیشن دوبارہ جاری کریں جس میں پاکستان تحریکن صاحب کی مقصود نشستیں وہ دوبارہ سے مسلم دیگنون پیپلز پارٹی اینکیوم اور دیگر اتحادیوں کے اندر دوبارہ سے تقسیم کر دی جائیں تاکہ ہم آئینی ترمیم کر سکیں تو اس اجلاس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اس اجلاس کا شاید کچھ لمحے کے لیے وقتی فائدہ توقع کیونکہ جو انڈرسٹیننگ چل رہی ہے کازی صاحب اور چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی ہمیں پتہ چل رہا ہے جس طریقہ سے یہ سارے گیم ادھر سے اور ادھر سے جو بنائی جا رہی ہے اور تیسرا حکومت چلیں ہم حکومت کہلیں جہاں جاں میں حکومت کروں نا وہاں اسٹیبلیٹرن بھی کبھی کبھی لگا دیا کریں آپ کو سمجھ آ جائے کرے گی میری بات کی تو جس انہوں نے کہا کہ لو ویسی ہم نے ٹنڈی لنگڑی لولی سپریم کورٹ ہم نے بنائی دینی ہے اس آئینی تربیم کے بعد تو دیکھتے ہیں کہ اس میں دم خم ہے کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو پورا نہ کرنے پر نہ ماننے پر بھی کچھ چیز چیلنج ہو سکے یعنی اس حق تک کانپیڈنس ہے تو جو ابھی تک سکندر سلطان راجہ صاحب اور ان کی ٹیم کی جو لیک لگیسی ہے اس کے مطابق یہ مجھے اور آپ کو اندازہ لگانے بعد میں کوئی ایسی کوئی مشکل اور کوئی کمہات ہے نہیں کہ فیصلہ کس قسم کہا سکتا ہے کیونکہ یہ جب رات سے جو آنکھیں رکھائی ہیں نا مولانا فضل الرحمن صاحب نے حکومت کو کہا تم بدماشی کرو گے تو پھر ہم تمہیں بدماشی سے جواب دیں گے ہمیں تمہیں ہمارے بات کو تمہیں لینینٹ لیا ہوا ہے تمہیں ہماری آجزی اور انکساری کو ہماری کمزوری سمجھا ہوا ہم تمہیں بتائیں تو وہ جو چیز ہے نا سار وہ اس سیکٹر نے نا حکومت کے بڑے بڑی زیادہ ان کو عذرت دے دی ہے کیونکہ جو جو چیزیں حکومت نے آج کی پلانچ کی تھی سب بڑھ گئے سب ختم ہو گئے نا سار کبھی نہ کا جلاد صبح 11 بجے وہ گیا سینٹ کا جلاد تین بجے تھا کہاں گیا جو جس میں بقول ایفان صدیقی صاحب اور رحانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آج آئینی مصابدہ ہی پیش کریں گے کچھ نہیں ہو رہا سار جی کہ صرف بلف اور گیدر بھگیاں چل رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں چل رہا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تیہونا باقی ہیں مجھے اور آپ کو تو صرف آئینی عدالت اور ان سب چیزوں کے لئے ڈالا رہا ہے بیک اینڈ پہ بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہیں مصابدے غیب سے آ رہے ہیں غیب سے غیب سے مصابدے آ رہے ہیں یعنی حکومت اور اپودشن کے مصابدے نہیں ہیں کچھ مصابدے غیب سے بھی آ رہے ہیں وہ جو غیب والے مصابدے ہیں وہ بڑی پرابلم کر رہے ہیں وہ کوئی انڈرسٹیننگ نہیں ہو رہے رہے ہیں کہ نیجی صرف ہمارا اوپر رہے گا چودری تو بس ہمارے چودری کا حرالت میں رہنا ہے تو یہ والی پوزیشن اس پر چل رہی ہے ایک ایک کومہ ایک ایک دوڑ کے اوپر سارا معاملہ ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں تو چیف الیکشن کمیشنر صاحب کا اس وقت اجلاع سے دیکھیں وہ کس حد تک اس تمام صورتحال کو حکومت کے اور اس کے اتحاد کے اور معذرت کے ساتھ اسکیبنشمنٹ کی حق میں کرتے کیونکہ کہیں نہ کینی آئینی ترامیم میں چیف الیکشن کمیشنر کی مدت ملازمت میں توصیب بھی شامل ہے ان کے عراقین کی توصیب بھی اس کے اندر شامل ہے تو یہ سمام فیکٹرز بڑا میٹر کریں گے اب کچھ بیک گراؤنڈرز کے ساتھ آپ کو بھی آج کی تفصیح بات دوں کہ ہم کس وقت کس پوزیشن کے اوپر کھڑے رات گئے مولانا فضل عیمان صاحب کے گھر پہ پیچے ایک اب آفتہ ہے تو جس وقت وہ وقت بیٹھا ہوا تو اسی دوران مولانا صاحب کے کان میں بتا دی کہ کئی تھی بات خبر پہنچی تھی کہ مولانا صاحب کے سینیٹر کو بھی اٹھا لیا گیا ہے ان سے بھی رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور بروٹی کے دوران بلکل صورت ہے حالی بلکل ڈیفرنٹ ہوگی بھائی مولانا صاحب پہ ہی حملہ یعنی مولانا صاحب اسی تاڑا بھی بیک اپ بنا لے آپ کا بھی فارور بلک بنا رہے ہیں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں ساتھ جی یہ میں ویریفائیڈ اکاؤنٹ سے آپ سے بات کر رہا ہوں تو پھر جو پریس کانفرنس تھی وہ میں نے آپ کو پھر بتائی بھی سارے صبح کی فرس بھی لوگ کے اندر چہ بجوالے میں سب چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس بھی کی مولانا فضل عیمان صاحب نے وہی آنکھیں دکھائیں سب سے پہلے اور وہی آنکھیں دکھائیں جو پی ڈی ایم ون کے دور میں وہ عمران خان صاحب کو لکھاتے تھے اس ٹیمو کہتے تھے نکہ اور نکے کے اببا اب مولانا صاحب کی نظر میں نکے بھی بدل گیا اور ان کے اببے بھی بدل گیا تو یہ چیز ہے مولانا فضل عیمان صاحب نے کہا کہ ایک طرف تو ہم سے مذاکرات کرتے ہیں دوسری طرف ہمارے عراقین کو اخواہ کیا جا رہا ہے ان کے بچے میرے گھر کے اندر موجود ہیں اب پھر ان کی عراقین کی بات کرو اختر مہنگل صاحب کی بھی انہوں نے بات کی تو ان کی پارٹی کی مولانا صاحب تو خاتون تو ادھر سینٹ میں ہی رو پڑی تھی کہ میرے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے زینکورشی صاحب کی اہلیہ کو جب چار گھنٹوں کے لیے چار گھنٹوں کے لیے جواب بات کیا گیا تھا اس کا بھی ذکر کیا اور نے کہا یہ بدماشی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہم لوگ پھر وہ تاریخی جملہ انہوں نے بولا کہ حکومت اگر بدماشی کرتی ہے تو ہمارا ربیہ بھی پھر بدماشی والا ہی ہوگا پس میں نے باپ کو بولا کہ جہاں جب میں لفظ حکومت استعمال کر رہا ہوں وہاں آپ اسٹیبلشمنٹ لگا لیں کیونکہ حکومت کے پلے دوڑ تکے بھی کوئی چیز نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے نا آپ اندازہ لگانے ہیں ایک دن پہلے یہ مولانا صاحب جاتی عمرہ میں مرک مسلم پالک بریانی پتانی میٹھے اور پھل فرود سمام چیزیں کھا رہے تھے قطلم میں شطلم میں اور یہ ساری چیزیں کھائے جا رہی تھی وہ شاہی ٹکڑے وغیرہ کھائے جا رہے تھے وہ مولانا صاحب باربر اور کس کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تھے شباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تھے عاصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تھے بلاول صاحب کے مریم نواز کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تھے تو اگلے دن مولانا صاحب کو ایسی کونسی بدعزمی ہے جو وہ حکومت کا نام کہہ رہے تھے بھئی ہاں حکومت سے مراد اسٹیبلشمنٹ سمجھیں مولانا صاحب یہ بات کر رہے ہے سیکھیں کیونکہ آگے انہوں نے بتایا بھی یہ بات تو ان کا مخاطب دراصل اسٹیبلشمنٹ ہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے پھر رات کو دوڑیں لگی جب دوڑیں لگی تو ساعت بلاول بھوٹا صاحب کب سے پہلے ڈیڑھ و جے پہنچے واہ اور انہوں نے ملانا فضل عمال صاحب سے کہا کہ کوئی بات بنی نہیں اس کے بعد ہی اسی دوران ہمارے نائب وزیراعظم ڈپٹی وزیراعظم عساق ڈار صاحب پہنچ گئے صاحب نہیں دے ارام برا آل ان کا وزیر قانون صاحب پہنچ گئے اور پھر ڈھائی بجے بغیر پروٹوکول کے وزیراعظم پہنچ گئے آپ یہ بتائیں کتنی پرشانی ہے یا پرشانی لگی ہوئی ہے یا پرشانی دی گئی ہوئی ہے آپ صرف یہ نازہ لگائیں ان ساری چیزیں جن کو موشن لگے ہوئے خونی قسم کے موشن لگے ہوئے نہیں کسی اس کا نازہ لگا لے یہ بیچاری مجھے بیچاری ترس آ رہا ہے مجھے بلاول صاحب پہ مجھے شبال شریف صاحب پہ سارگ ڈال صاحب پہ نوحہ شریف صاحب پہ سب نے ترس آ رہا ہے یقین جانے بہت قابل ترس کو بھی سنیا کیا تھے یہ لوگ کیا حالت ہوگی ان کی بلاول صاحب کی گھروں میں شادتیں تھیں نیا صاحب کی فیملی کے اندر گزرائے مزارت عزمہ اور پتانی کیا کیا موٹر بے ایٹم بم کیا چیزیں تھیں ان کی پوزیشن دیکھیں کیا ہے ان کی نیدے آرام ہوئی ہیں اور بلاول صاحب نے حضب مول وکٹری کا نشان بنایا وہ ان نشانوں سے کہ تو وہ اس سے پہلے بھی بہت کچھ کر چکے اور کیا چکے ہیں آج تک کچھ پلے نہیں کر سکے وہ اتنا ضرور ہوا کہ مولانا صاحب کی دھنگی کے بعد آج کے جو حکومت کے جلاس تھے وہ مرتبی ہو گئے گیارہ بجے جو کابینہ کا جلاس تھا وہ ملسوق ہوا آنکہ میں نے بتائیں رات کو الفان صدیقی صاحب رانہ صلی اللہ صاحب یہ سارے کہہ رہے تھے کہ بھئی بھائی ترمیم ہم سینٹ سے پاس کرا لیں گے کوئی چکر ہی نہیں ہے ابھی تک یہ ممکن نہیں نظر آ رہا تو مولانا فضل الرحمن صاحب کو جو چھیڑنا ہے نا ان کے راکرین کو پکڑنا گرفتار کرنا یا غائب کرنا یا دھنگیہ دینا یہ بہت مہنگا پڑ گیا تو اصل خبر میں میں جو آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو پرسور آپ کو جاتی مورد ملاقات ہوئی تھی میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں تو مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا حکومتی اتحاد کو کہ جسٹس بلسور کا بطور بطور آپ چیف جسٹس آب پاکستان نوٹیفیکشن کر دیں تاخیر سے آپ کے لئے مسائل ہیں یہ بقاعدہ الٹی میٹہ کر دیئے کہ آپ کے لئے بقاعدہ مسائل ہیں تو ایک اور جملہ بھی مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا جو ترمیلی مسابدہ ہے نیون ڈی اور پیپلز پارٹی کا ایک ہے ایک ہو گیا ہے اور پوری اپوزیشن کا بھی ایک ہے یہ تیسرا مسابدہ کہاں سے آتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے جو اور دن ایک نئی چیز شروع ہو جاتی ہے آپ کو بتاؤں یہ بھی خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فروغ نسیم صاحب کو کام کر رہے ہیں یہ خبریں ہیں مبینہ طور پر جنہوں نے قاضی فائزہ صاحب کے خلاف ریفرنس یار کیا تھا حیمران خیل صاحب کے قبر تھے وزیر قانون تھے جس کے بعد ان کشافات میں آگئی تھی کہ ان کو رنی جنرل باجوا صاحب کر رہے ہیں یاد آیا فروغ نسیم یہ بھی خبریں چل دیں کہ فروغ نسیم صاحب سبعدہ تیار کرتے ہیں جو تیسرا بسابتہ ہے فروغ نسیم صاحب تیار کرتے ہیں یا یہی بتا دو یا یہ چیزیں تو یہ بھی کہا ہے مولان صاحب نے کہ چیپ جسٹس صاحب کا جو فینل ہے نا وہ اگلی چیپ جسٹس کے لئے لکھیں مگر اس بار فوراں سے پہلے پہلے آپ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں تو ساری یہاں ان کی تکلیف اور عذیت کا علم ہے اب میں ذرا کچھ دو خبریں ہیں تین خبریں میں بہت جندی بتاتا ہوں ڈاکٹر آفیا صلیقی صحابہ سے متعلق اسلام آدھائی کورٹ میں آپ کو پتا چل رہا تھا عدالت نے پوچھا تھا حکومت نے سسلے میں کیا کر رہی ہے تو ایڈیشنٹ علی جللل نے بتایا کہ ڈاکٹر آفیا کی امریکہ جلسی رہائی اور وطن واپسی کے کیس میں عام پیش رکھ دیئے ہوئی ہے کہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے ڈاکٹر آفیا صلیقی کی سزا معافی کے لئے امریکی صدر جو بائٹن کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ اپنے صدارتی اختیارات استعمال کریں آپ کے صلیقی صاحب کی رہائی کریں ان کو وطن واپسی کا عام کرے اچھا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پبلکلی پاکستان کی طرف سے اتنی بڑی پیش رکھ دیئے اس سے پہلے امران خان صاحب نے بتا رہتا ہے کہ انہوں نے ڈالرڈ ٹرم سے سلسلے میں بات کی تھی مگر پبلکلی کبھی اس کو اس طریقے سے تسلیم نہیں کیا گیا تھا تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا سٹیپ ضرور ہے اگر اس پر حمل ہو جائے پنجاب کالج والے معاملے کو میں اس کی پیش رف سے متعلق آگا کروں پھر آپ کو بتاؤں گے ان کی باتوں کو مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی مریم نواز صاحبہ پنجاب نے بنائی تھی اور اس تحقیقاتی کمیٹی نے ارتالیس گھنٹے کے اندر اندر رپورٹ جمع کروانی تھی رپورٹ جمع ہو گئی ہے پنجاب کالج والے معاملے میں رپورٹ کے مطابق تالج میں لڑکی سے زیادتی کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملا اور یہی تو مریم نواز صاحبہ نے بھی کہہ دیا تھا اٹھائیس طلبہ کا انٹرویو کیا سب نے کہا ہم نے سنا آیا دائیں باعث ہے ہمیں کچھ نہیں پتا کالج انتظامی کے اوپر ڈالا گیا ہوا ہے کالج انتظامی اس معاملے سے نبتے میں ناکام رہی ہے پریسپل پر ڈالا ہے کہ پریسپل کا بچوں پر کوئی کنٹرول نہیں تھا جو آئی سیو میں لڑکی تھی اس لڑکی سے بھی ہم نے مکمل طور پر بات کی ہے اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے دو اکتوبر کو زخنیز والی لڑکی کو گھر میں گرنے سے چھوٹ آئی تھی کمیٹی نے ہنگامہ رائی اور افاف پھیلانے والوں کے ٹرائل خصوصی عدالت میں کرنے کی سے پارش کی ہے مگر پھر وہی بات ہے یقین کون کرے گا ابھی پورا بلیک آوٹے میڈیا تھا سوری در میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا چلنا ہے کون کرے گا سر آپ یقین جانے سوشل میڈیا پہ مریم نواز صاحبہ اور حسینہ واجد کو کمپیریزم کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ مریم نواز صاحبہ کے استیفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور میرا مجھورہ ہے کورنمنٹ کو اگر چاہتے ہیں کہ ان اتجازوں سے جان چھوٹ جائے یہ خصوصی عدالتوں میں کیج چلائیں سے اٹھارہ اٹھارہ سال کے بچوں کا کچھ نہیں ہونا آج عدالت نے سب کو زمانت پر رہا کر دی جن کو رات بر کریک ڈاؤن میں پکر دے رہے ہیں ساتھ جوڈیشل کمیشن بنائے مریم صاحبہ مریم نواز صاحبہ اس بات کا اعلان کرے کہ جوڈیشل کمیشن میں بنانے کا اعلان کر رہی ہوں جو اتنے دنوں کے اندر خیصلہ کرے گا پھر کسی کے پاس اتجاز کی کیونکہ بجا بنتی نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہی واہی ڈال ہے جو کمیٹی اٹھالیس گھنٹوں بعد بتا رہی ہے تالیس گھنٹے پہلے مریم نواز صاحبہ کی بے ضروری بے وقت کی پریس کانفیس میں وہ سب کچھ بتا کے جس میں لوگوں کے مائک بھی بند کر رہی ہیں جو بولنے ان کو کارڈ بھی رہی ہیں اس سے پہلے عظمہ صاحبہ کی پریس کانفیس سے پہلے کہنا کہ آج اڑھ کے کہتی ہوں کسی سے کچھ نہیں کرنا نہیں تو نوکتری شکری ہوا ساری بلی ایپی سوٹ ان چیزوں کے بعد ہمارے وزیر تعلیم صاحب کا اس کی کینسل کرنا میں ریسٹریشن کینسل کرنا جج کی یہ تمام چیزیں چیزوں کو مزید گری شیڈ کے اندر لاری ہیں تو ریڈیشل کمیشن اگر بنا دے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ آگے دول پکرے گا یہاں چیزیں ادھل خبر تو تھی کیو جسے اسلام آدھ ہائی کورٹ جو ہے جسے سامر فاروق صاحب سے آج فواج عودی صاحب کے بھائی فیصل چودری کی تلقلامی فیصل چودری باہد آدمی تھے جن سے آخری وقت ملاقات کی انتظار پنچھوتا ساتھ کی تو چیف جسٹس صاحب کے پاس انتظار پنچھوتا کی بازیابی کا کیس تھا اور انہیں غائب ہوئے دس گیارہ دن ہو جو کہ فیصل چودری صاحب جذباتی ہو انہیں گے چیف جسٹس نے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں انتظار پنچھوتا کی زندگی سے متعلق پریشان ہوں میں حساس ہوں عدالت حساس نہیں ہے اب تک کچھ بھی نہیں پتا وہ کہاں ہیں ایسے عدالت بھی بڑا مردہ رد عمل دے رہی ہے یہ ویسے کمال آدمی ہے چیف جسٹس ہمارے اسلامباد ہائی کورٹ کمال آدمی ہے کوئی نوٹس جاری ہو کوئی کچھ ہو بس انواقی ہے پہی اور ختم یارب جیتا جاپتا آدمی جس نے اسلامباد ہائی کورٹ پر درخواست ظاہر کی دی کہ عمران خاصل سے ملاقات کروائی جائے وہ درخواست ظاہر کر کے باہر گیا اس کو اٹھا لیا گیا آپ کیسی بات کر رہے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ کتنی تکلیف دے اور عجیت والی بات ہیں وہ پوچھنے ہانے والا بھی نہیں ہے یار حد ہوتی ہے یار سنا ڈائن بھی ساتھ گھر دیکھ لیتی یہ اپنی فرٹینٹی اٹھی جا رہی ہے ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی دوسرا عدالت سے ایک آہم پیش رکھتے ایک سن نوے ملین پاؤنڈ کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ میں ڈی بی بینچ لگا ہوا تو عمران خان صاحب کی بریت کی جو درخواست ہے چوبیس اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے اسلامباد میں ایک سن نوے ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب کی بریت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے اور آپ کو یاد ہو کر کہ اسلامباد نے ٹرائل کورٹ کو یعنی اعتصاب عدالت کو ٹرائل روگ دیا تھا اہم پیش رفت ہے کہ چوبیس اکتوبر کو بریت کی درخواست لگ دیئے نچی دیکھیں کیا نتیجہ آتا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہم صلی اللہم محمد العالم محمد